کونسی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے اس علی کا ہے تو ہر بات سنی جاتی ہے یہ تو میں ہی تھا بچا لائیا خود کو کنارے تک سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے کہ تم آگئے ہو تو کچھ چاند نہیں سی باتیں ہوں زمین پہ چاند کہاں روز روز نکلتا ہے ہاتھ سو کی زد پہ ہیں مسکرانا چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں وہ سفر میں ہوتے ہیں یا پھر بیماری کے سبب آرام میں ہوتے ہیں پروفیسر وسیم بریلوی کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنے سفر وہ کرتے ہیں شاید ہی کوئی اتنے کرتا ہو یہ لوگوں کے لئے یہ حیرانی کی بات ہو سکتی ہے لیکن وسیم صاحب کہتے ہیں کہ شاید انہی سفر کی وجہ سے وہ زندہ ہیں آداب نمزکار میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی تین دن پہلے جب پروفیسر وسیم بریلوی بیرین کے مشاعرے میں حصہ لینے کے بعد بریلی واپس لوٹ رہے تھے تو ہاپڑ پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ لوگوں کی دعائیں ہی تھیں ان کے حق میں ان کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے ان کا دلی کے اسپتال میں ہی آپریشن ہوا ہے اور جلد ہی امید کی جا رہی ہے کہ واپس بریلی آ جائیں گے ایک بار میری بھی ان سے بات ہوئی تھی سفر کو لے کر تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پتہ نہیں کہ زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں لیکن ایک دور ایسا ضرور آیا جب کرونا کال تھا تب پروفیسر وسیم بریلوی کہیں نہیں گئے تھے اور لگاتار گھر پر ہی رہے تھے اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شاید زندگی نے خود کے بارے میں یہ سوچنے کا موقع دیا ہے اور سفر نہیں کرنے کی وجہ سے جو لمحات انہیں گھر پر رہنے سے ملے تھے اس میں انہوں نے بہترین کلام دکھا ہے خاص طور سے ان کا کرونا پر جو کلام لکھا گیا تھا وہ بہت مقبول ہوا مشہور بھی ہوا پروفیسر وسیم بریلوی کی صحت کو لے کر دلیڈر ہندی نے ان کے پھوٹا دروازہ اس تحت محلے میں جا کر لوگوں سے بات کی ہے تو لوگوں نے دعائیں کرتے ہوئے ان کے وہ شیر بھی سنائے ہیں جو بہت مقبول ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سمیر عباس کی خاص ریپورٹ ہم دونوں کے ایک کومن فرینڈ ہیں ای پی ایس ہیں شریعارن سنگھ صاحب ایک رات پہلے ان کا فون آیا میرے پاس کہ بسیم صاحب کا فون نہیں اٹھ رہا ہے تو میں نے ملایا میرا بھی نہیں اٹھا پھر میں نے بھابی کو ملایا بھابی نے بتایا کل بات ہو جائے گی اور بہرین گیا ہوئے ہیں میں نے آرن سنگھ صاحب سے بتا دیا دوسرے دن پھر میں نے ٹرائی کیا پھر بات نہیں ہو پہ پھر ان کے جو بتیجے ہیں مستر ندیم ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا گیا فریکچر ہوا ہاتھ میں ہاپڑ میں فریکچر ہوا ٹینکر سے ٹکرائیں اور ان کو میڈیکل ایڈس ہاپڑ میں مل چکی ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو انہیں کہا بھی پریشان مت ہوئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ان کے جیسی ضرورت ہو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں کا اڑتے جاگتے کا اور جس کو میں نے بڑا بھائی مانا ہو جس کو اپنا گروہ مانا ہو اس کو ساتھ اتنا بڑا حادثہ وہ بھی اس عمر میں ہوتا ہے ان کے شیروں میں اتنی جان ہے اتنی جان ہے کہ ایک ایک شیر بہت ایک ایک لاکھ روپے کا منت رہے ہیں کیسے ابھی آپ نے سنایا کہ کسی جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکار نہیں ہوتا کونسی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے اس علی کا ہے تو ہر بات سنی جاتی ہے جی میرے والد مروم احمد سین آشمی جو پروفیر وسیم صاحب کے ساتھ جب سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا شیر و شیری کا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ والد صاحب کا ایک شوق تھا مشاعرے کرانے کا اور آل انڈیا بیس پہ کافی انہوں نے بریلی میں مشاعرے کرائے ہیں صدارت بھی کئی شہروں کی شہروں کی کری ہے تو اس لئے ان کا ہمیشہ ساتھ رہا کہیں بھی جانا آنا بیٹنا اڑنا ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمراہ رہے ہیں اور پرسو جیسی خبر آئی ہے ان کے ایک ایک ایسیڈنٹ کی تو ہمارے پریوار میں ایک فکر کا محل ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ان کی بات چل رہی ہے اب فکر بالکل ٹھیک ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ان کے اس حاصل سے فکر مند ہیں یا ان کے فکر سے لگی بھی ہے کیا ہے کیسا نہیں تو ان کے لئے کہنا چاہتا ہوں الحمدلللہ اللہ کا احسان کرم ہے اور آپ لوگ کی دعائیں ہیں وہ آپ صحت مند ہیں اور بہت ہی جلدی ہم لوگ کے بیچ بریلی شریف میں وہ تشریف لائیں گے میں ان کی سلامتی کے دعاوں کے ساتھ ساتھ انہی کا ایک شیر ان کے چہادنے والوں کی نظر کرتا ہوں کہ یہ تو میں ہی تھا یہ تو میں ہی تھا بچا لائیا خود کو کنارے تک سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا دیکھیں پرسوں جب ان کا ایکسینٹ ہوا تو ہم لوگ کے لئے بہت بڑا حادثہ تھا کیونکہ پروفیزر وسیم بریلوی صاحب صرف بریلی نہیں ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک امن شانتی آپسی بھائیچارے کا پیغام دیتے ہیں یہ پوری دنیا کے لئے بہت افسوسناک بات تھی کہ ان کا ایکسینٹ ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جل سے جل وہ صحتیاب ہو جائیں اور بریلی شہر واپس آ جائیں جب کوئی اچھا انسان ان سے ملاقات کرتا تھا آتا تھا تو میں نے اکثر ان کا ایک شیر ان کی زمانی سنا ہے کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاند نہیں سی باتیں ہوں زمی پہ چاند کہاں روز روز نکلتا ہے یہ حادثہ جب ہوا تھا تو اس کا علم فوری طور پر ہم لوگوں کو نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد کسی نے سوشل میڈیا پہ جب ڈالا تو معلومات کی گئی وسین صاحب سے کہ جو مدعہ ہیں جو بریلی کے لوگ ہیں جس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں ہر مسلک کے لوگ ہیں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں جو ان سے تعلق ان کے مدعہ ہیں اس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں جب یہ خبر عام ہوئی تو بڑی زبردست بے چینی پیدا ہو گئی لوگوں میں اور بہت فون آنے لگے بہت طرح کے فون آئے بہت لوگوں کے فون آئے ہر طبقے کے لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی چونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ان سے تعلق تو وہ ان کے فون کے جواب دیئے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رات پہنڈ بجے میری برائے راست وسین بریلوی صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے آپریشن کے بعد جب بات کری تو آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے رہا سوال حادثے کا تو انہی کا ایک شیر ہے کہ خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے میں وسین صاحب کے پڑوس میں رہتا ہوں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ان کا ایک جینٹ ہو گیا تھا ہے جس میں ان کی سرجری کرنی پڑی ہے میں ان کی سلامتی کے لیے اوپر والے سے دعا کرتا ہوں اور جل سے جلد انہیں شفا حاصل ہو وہ نہ ہی صرف ہمارے بریلی کا پورے ہندوستان کے لیے گرف ہے اور میں دعا کروں گا کہ اوپر والے انہیں جل سے جلد شفا حاصل کریں